الحمدللہ بہدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی بعد اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نوح مقیہ اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْزِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ قَوْلَ يَا قَوْبِ إِنِّي لَكُمْ نَزِيرٌ مُبِينٌ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرح بھیجا کہ اپنی قوم کو ہلاکت آفرین معاملات سے آگہ کر دو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے آپ نے فرمایا اے میری قوم میں واضح طور پر تمہیں ان چیزوں سے آگاہ کرتا ہوں جو محلک ہیں آج ہماری سورہ نوح کی آئی مبارکہ نمبر دو ٹو تک کی دلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا سامین سورہ محارج شریف کی تفسیر مکمل ہونے کے بعد سورہ نوح کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں یہ سورہ مبارکہ نزول کے اعتبار سے بہتروے نمبر پہ ہے اور قرآن پاک کی ترتیب جو ہے مصف کی ترتیب جسے کہا جاتا ہے اس اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے وہ اکتروہ ہے اور یہ مکی سورہ مبارکہ ہے جس کی اٹھائیس آیات اور دو رکو پر یہ مستمل ہوگی اور یہ حضرت نوح علیہ السلام جس کے نام کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا آغاز کیا ہے ہم نے اسی پہلی آئے مبارکہ سے اس کا نام لیا گیا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام وہ عظیم نبی اور رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ کو تمام لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کے بیجا گیا لیکن مبارکہ اس میں اختلاف ہے اس میں آگے جا کے بات کرتے ہیں اور ان پر ایک بہت بڑا ان کی قوم پر ایک عذاب آیا جس میں ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی سوائے ان اسی لوگوں کے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے اور وہ آپ پر اور اللہ کی توحیر پر ایمان لائے تھے آپ کا عرصہ تبلیغ جو ہے وہ بہت لمبے عرصے پر محیط ہے بڑے عرصے تک تقریباً ایک ہزار سال بتایا جاتا ہے بعض میں نو سو سال کی روایت بھی بتائی جاتی ہے لیکن بہرحال یہ بات بڑی واضح ہے کہ آپ کا عرصہ جو ہے وہ بہت بڑا لمبا عرصہ تھا عرصہ دراز تبلیغ کرنے کے بعد بھی چند ایک لوگ ہیں وہ صاحب ایمان ہوئے پیچھے اس کا ذکر حضرت نو علیہ السلام کے حوالے سے سورہ حود میں بڑی وضات کے ساتھ آیا ہے سورہ العراف کے اندر حضرت نو علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ بڑی تفصیل سے آیا ہے وہاں سے بھی یہ سنا جا سکتا ہے اغاز ہوا اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحَا بے شک ہم نے رسول بنا کر بھیجا حضرت نو علیہ السلام کو الٰہ قوم ہی نو علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف اَنْ اَنْزِرْ قَوْمَكَا یہ کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے اب یہ جو ایک اختلاف اور بعض مفسرین نے ایک جامل اصول کے اندر جامل یا کامل قرآن کے اندر علامہ قرطبی نے بھی یہ حدیث پاک جو ہے وہ نکل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو تمام لوگوں کے لئے تمام روح زمین کے لئے رسول بنا کے بھیجا تھا اور اس میں ابن عباس کا حوالہ بھی انہوں نے دیا ہے لیکن وہ ان کا موقف اس لئے قرینِ قیاس نہیں ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ پاک میں بڑے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا نِلَا قَوْمِهِ کہ ہم نے حضرت نو علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے پوری روح زمین کا رسول بنا کر نہیں بھیجا ہاں اس میں اتنی بات ضرور ہو سکتی ہے کہ اس وقت صرف دنیا میں قوم ہی نو علیہ السلام کی ہو اور کوئی لوگ ہی نہ ہو تو یہ بہرحال اس اگر سنس میں کہا جائے تو یہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ کہنا کہ حضرت نو علیہ السلام پوری روح زمین کے لئے آپ کو ساری قائنات کے لئے رسول بنا کے بھیجا گیا یہ آیت کے مضمون کے لحاظ سے درست نہیں ہے کیونکہ اس قائنات میں ایک ہی شخصیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری روح زمین کے لئے رسول بنا کے بھیجا ہے اور وہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک آپ کے علاوہ کوئی اور کسی کو یہ شرف اور عزاز اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کا رسول بنا کے بھیجا تمام کے لئے سب کے لئے آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو جب اپنی قوم کے طرف بھیجا گیا تو ارشاد ہوا ان انزل قومک اے بیارے نو علیہ السلام آپ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے ان پر دردناک عذاب آجائے ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب آجائے اس سے پہلے کہ انہیں دردناک عذاب سے دوچار کر دیا جائے آپ ان کو ڈرائیے پھر یہ نہ ہو کہ جب عذاب کا وقت آجائے پھر یہ معافی کے لئے دوڑیں جب اس وقت یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر معافی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں قولا یا قوم آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے میری قوم انی لکم نظیر مبین بے شک میں تمہیں کھلا در سنانے والا اللہ کا پیغام دینے والا بن کے آیا اب جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں کیونکہ مبلک کے لئے جب وہ ایک ایسے محول میں آئے کہ جہاں پر جہالت ہی جہالت ہو جہاں پر کوئی علم کی روشنی اور علم کی شمع فروضہ نہ کی گئی ہو اور قوم جو ہے وہ اپنے حسابوں کتاب سے اپنے لحاظ سے زندگی گزار رہی ہو اور کوئی آئے اور انہیں اس جہالت سے نکالنے کے لئے کوئی نور کی شمع روشن کرے تو وہ لوگ جنہوں نے ایک عرصہ گزارہ ہو جہالت میں ایک عرصہ گزارہ ہو تاریکیوں میں اب جب ان کے سامنے وہ شمع نور جلائی جاتی ہے ان کے سامنے وہ بات رکھی جاتی ہے تو وہ ان کو سچی بات بھی جھوٹ معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ ایک عرصہ تک وہ اس محول میں رہے ہیں جہاں پر اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے جہاں پر تاریکی ہی تاریکی ہے کئی دفعہ بیان کرتے ہوئے جب کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو کئی لوگ مجھے کہتے ہیں یہ ہم نے پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے یہ بات ہم نے پہلی دفعہ سنی ہے تو ایک نئی بات عجیب سی لگتی ہے چونکہ وہ بات سنی نہیں ہوتی اور کوئی بھی ایسی بات جو آپ نے نہ سنی ہو اور پہلی بار آپ سنیں تو ایک دفعہ انسان کو ایک جنبش سی ذہن میں آتی ہے انسان ایک دفعہ کے لیے سوچتا ہے پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے کہ غلط ہے اچھا میں ہم تو ساری عمر ایسے کرتے رہے اب یہ بات ایسے تو پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا آٹھ نو سال پہلے میں نے جمعہ کے خطبے میں ایک بات عرص کی کہ روزہ افطار کرنے کی جو دعا ہے یہ پہلے نہیں پڑھنی یہ افطاری کر کے پڑھنی تو جناب اتنے لوگ آئے کہ ہم تو بال بھی سفید ہو گئے ہم تو ایس پہلے پڑھتے رہے ہیں اور پھر ٹی وی پہ بھی یہی جلتا ہے اور ہم بعد میں کرتے ہیں میں نے کہا اس میں میرا قصور تو نہیں ہے بلہلہ مسئلہ یہی ہے حتیٰ کہ یہاں تک مساجد کے جو ہمارے علاقہ کے علماء ہیں ان سے وہ مسئلہ پوچھا گیا اور انہوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا کہ جی آپ نے یہ بات کیا جو میں میں نے کہا جی بالکل کیا اور بات یہی ہے اور اس کو میں نے پھر دلائل سے ثابت کر کہ ایک فتوہ بھی میں نے جاری کیا کہا جی آپ کی بانگل کو درست ہے تو مقصد کیا ہے بات وہ ٹھیک تھی جو میں نے کی اور وہی صحیح بات تھی لیکن چونکہ نہیں سنی گئی تھی ایک نئی بات آئی اس کے علماء اور بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں میں نے ایک مثال دی ہے تو وہ ایک بڑی مزیکہ خیز لگتی تو اب وہ لوگ یہ تو ایک مسلمانوں کے لئے معاملہ ہے لیکن اب ایک وہ قوم جو عرصہ سے جس نے کبھی توحید کا نام بھی نہ سنو وہ قوم جس نے کبھی اللہ کا تصور بھی نہ بانگاؤ اور وہ لوگ جنہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہ ہو کہ خالق اور مالک کوئی اللہ ہے اللہ کا معاملہ ان کے ذہنوں میں بھی کبھی نہ آیا ہو اور وہاں پہ کوئی آکے یہ کہے کہ ایک اللہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے وہی ہمارا خالق اور مالک ہے وہی ہمارا سچا معبود اور الہ ہے اس کو سجدہ کرو اس کے علاوہ کوئی اور معبود اور الہ نہیں ہے اور نہ کسی کو سجدہ جائز ہے صرف اللہ کی ذات کو سجدہ جائز ہے تو ایسے میں جب کوئی آکے یہ بات کہے گا تو بتائیے لوگ کیا اس کی بات کو قبول کرلیں گے نہیں کریں گے نہیں قبول کریں گے یہ بات یہ ایک عرصہ لگے گا انہیں قائل کرتے ہوئے انہیں سمجھاتے ہوئے انہیں بتاتے ہوئے اور انہیں توحید سمجھاتے ہوئے دنیے کا مشکل ترین مسئلہ جو ہے وہ توحید ہے ظاہر ہے جب بھی کوئی بندہ بات کرتا ہے تو کوئی اس کا حوالہ ہوتا ہے کوئی اس کو صورت دکھائی جاتی ہے یہ چیز ہے اب کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے اور کوئی آگے یہ کہتا ہے دکھائیں کدھر ہے اللہ اب اللہ کو آپ دکھا بھی تو نہیں سکتے صورت میں دیکھیں وہ ہر صورت میں وہ جلوہ کر ہے لیکن ہے بے صورت ہر صورت اسی کی ہے لیکن ہے کیا بے صورت ہے اللہ کے لئے کوئی آپ صورت و تصور نہیں کر سکتے نہیں آپ کر سکتے یہ عقائد میں سے شامل ہے ہمارے کہ وہ کیا ہے وہ بے صورت ہے اور لوگ تقاضہ کرتے ہیں کوئی صورت ہو جس کو ہم دیکھ کے کہیں یہ اللہ ہے تو بہرحالی یہ ایک توحید والا معاملہ اور مسئلہ کے بڑا تفصیل طلب ہے میں نے اشارت ہم بات کر دی ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ ہے ان لوگوں نے سوال کیا کدھر ہے اللہ آپ جو صلی اللہ کی بات کرتے ہیں وہ کون ہے حتیٰ کہ صحابہ کے نام رضوان اللہ اتنے عظیم صحابی جیسے صحابی قینات میں کسی اور نبی اور رسول کے نہیں ہوئے وہ حضور صلی اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی قسم اٹھاتے تو کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم تو سرکار نے دفعہ اشارت فرمایا مسکراتے ہوئے فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہارا رب نہیں ہے کہا یادو صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھی رب ہے لیکن ہمیں کیا معلوم ہم نے تو آپ کے کہنے پہ کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے ہم نے کون سا دیکھا ہے ہم نے تو آپ کے کہنے پہ مان لیا ہے کہ اللہ ہے اور ہم نے گوائی دے دی لا الہ الا اللہ آپ کے کہنے پہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ وگرنہ ہم تو صدیوں سے بوتوں کی عبادت کرتے آ رہے تھے جب آپ کی زبان اتر سے نکل گیا ادا ہو گیا فرما دیا کہ اللہ ایک ہے ہم نے دل سے مان لیا اللہ ایک ہے تو اس لیے یہ مت سوچا کیجئے کہ وہ قوم نے کیوں نہ مانا اللہ کی توحید کو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پیدہشی توحید پرستے ہم پیدہشی طور پر اللہ کی وعدانیت کو ماننے والے ہیں کہ ہم اس گھر میں پیدا ہوئے جہاں اللہ کی توحید کا اعلان کیا جاتا ہے اور پیدا ہونے کے ساتھ ہمارے کان میں کہہ دیا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اور اللہ نے کرم کیا یہ اتنا بڑا عزاد اور سعادت اور اس کی رحمت ہے بگرنا آپ سوچئے ہم اس گھر میں پیدا ہوتے جو ہندووں کا گھر ہے پھر مسلمان ہوتے پھر پتا چلتا کہ توحید کیا ہے ہمیں اس لیے اندازہ اس کا نہیں ہے اور ہمیں اس کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس گھر سے اس طرف نہیں آئے بلکہ ہم پیدا ہی اللہ نے بڑا کرم کیا کہ ہم پیدا ہی اس گھر میں ہوئے جہاں پر پہلے ہی توحید کے اعلان ہو رہے تھے تو اس لیے فرمایا یہ سب سے جو مشکل کام ہے تبلیغ والا اہنو علیہ السلام اور مشکل بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ انہیں ڈرائیے کہ میں تمہاری طرف کھلا ڈر سلانے والا آیا ہوں کس کی طرف یہ اگلی آیت جو ہے اس میں اس کی وضاحت آ رہی ہے اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِينَ موسیقی